اسلام علیکم ورحمت اللہ تمام ہی ویورز کو میرے اس کچن میں ہو شام دید امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں تو جی دوستو آج میں آپ کے ساتھ ایک بڑی ہی مزیدہ ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں جس کا نام ہے کڑی کباب جو کہ آپ جب شامی کباب بناتے ہیں تو کچھ ایسے کباب ہیں جو لیفٹ آور جاتے ہیں یا بچ جاتے ہیں تو ان سے آپ ایک ایسی ڈش بنا دیں جو کہ ایزا سالن بھی آپ یوز کر سکتے ہیں بڑی جھٹ پڑ بننے والی ریسپی ہے تو یہ میں نے کچھ شامی کباب لیا ہے اور اس کی ریسپی بھی انشاءاللہ جلد آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ میں نے تقریبا آدھا کلو میں نے دہی لیا جس کو میں نے اچھی طرح پھینٹ لیا ہے اور یہاں پہ میں نے یہ دو انڈے لیا جو کہ میں شامی کباب کو فرائی کرنے کے لئے استعمال کروں گی آپ اپنی ضرورت کے مطابق اگر ایک انڈا استعمال ہو رہا ہے یہ سپائسز ہیں نمک سرح مرچ حلدی اور گرم مسالہ یہ چاروں چیزیں جو میری کونٹیٹی ہیں وہ تو میں نے لیا ہے ایک کھانے کا چمچ جو ہے نمک ہے اور ایک سے تھوڑا کم کھانے کا چمچ سرح مرچ لی ہے آدھی میں نے کھانے کی چمچ حلدی لی ہے اور ایک چمچ میں نے گرم مسالہ لیا ہے یہاں پہ تقریباً ایک چمچ میں نے زیرہ لیا ہے جو کہ بھگار لگانے کے لئے استعمال کروں گی میں تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ جو ہے نا وہ انڈا پھینٹنا لگی ہوں انڈے کو میں یہ تیتنا پھینٹ لوں گی جس کے ساتھ میں شامی کباب کو فرائے کروں گی انشاءاللہ بہت جلد میں شامی کباب کی ریسپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ضروری نہیں ہے کہ یہ شامی کباب کے ساتھ آپ جو آلو کے کٹلٹس ہیں ان کے ساتھ بھی آپ یہ بنا سکتے ہیں دوسرے سیخ کباب کے ساتھ بھی آپ بنا سکتے ہیں جو بھی آپ کی اپنی مرضی پر ڈیپینٹ کرتا ہے یا پہ آئل جو ہے وہ میں نے گرم ہونے کے لئے راکھ دیا ہے میڈیوم فلیم پہ کیونکہ کباب جو ہیں وہ فروزن ہے تو اس لئے اگر زیادہ آنچ تیز کریں گے تو جو برف ہوگی وہ اس طرح سے نہیں میلٹ ہوگی اور نہ ہی اچھی طرح پکیں گے تو میں نے ایک ہی دفعہ پین میں جو ہے تقریبا میں نے یہ کباب ڈال دی ہے ہلکہ براون ہونے پہ سائیڈ چینج کروں گے اور بڑے ہی میڈیوم فلیم پہ اس کو میں پکا رہی ہوں تاکہ اچھی طرح اندر تک یہ پھاک جائے اور بلکل بھی کچھا پن جو ہے وہ اس کا فیل نہ ہو تو یہاں پہ جو ہے میں سائیڈ بھی اپ چینج کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں سائیڈ چینج کیے دوسری سائیڈ سے اچھی طرح پکا لوں گی اور یہاں پہ جو مزہ دار سے شامی کباب ہیں ان کو میں نے فرائی کر لیا اور میں نے پلیٹ میں نکال لیا آپ جدہ ہی ہیں اس میں ہم تمام مسالہ جاتھ ڈال لیں گے تاکہ اس کو اچھی طرح ہم بینٹ لیں یہ سارے میں نے مسالے جو ہیں یہ میں اس میں ڈال دیا ہے اور ان کو اچھی طرح میں مکس کر لوں گی اگر آپ اس سے زیادہ سپائس کھاتے ہیں یا اس سے کم سپائس کھاتے ہیں تو وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی مرضی آپ جتنا زیادہ مسالہ تیز کر سکتے ہیں یا کم کر سکتے ہیں ظاہر سی بات ہے یہ کوانٹیٹی تو میں آپ کو ایک ریسپی کے مطابق بتا رہی ہونا واقعی کم زیادہ آپ کے اپنی مرضی آپ نے جتنا کرنا ہے تو اب ادھر جو ہے جس میں بھی میں نے پریزنٹ کرنا ہے میں نے ایک ڈش لے لی ہے اس میں میں کباب کو سارے لگا لوں گی ترتیب کے ساتھ بنانا ہے پریزنٹ کرنا ہے اس میں آپ سب سے پہلے یہ کباب نیچے لیئر لگا لیں ان کی پاول وغیرہ میں بھی صحیح رہتا ہے لیکن مجھے اس میں زیادہ اچھا لگتا ہے تو یہ دیکھیں جی میں نے ان کو کباب کو لگا دی ہے ٹری میں اس کے اوپر یہ جو دہی کا ہم نے بیٹر بنایا یہ میں اوپر سارا اچھی طرح پھلا دوں گی کبر کر دینا ہے کباب کو اس کے دہی کے ساتھ یہاں پہ دیکھیں جی میں نے دہی ڈال کے اچھی طرح کبر کر لیا بگار لگانے کے لیے پین میں میں نے آئل ڈال لیا اور وہ زیرہ ڈالا ہے اس کے علاوہ جو بگار ہے وہ آپ جو گول لال مرش ہوتی ہے ثابت لال مرش گول والی اس کے ساتھ بھی بگار لگا سکتے ہیں لیکن ابھی میں یہاں پہ زیرہ کے ساتھ بگار لگانے لگی ہوں تو یہاں پہ دیکھیں یہ تھوڑا سا گولڈن ہو رہا ہے بگار کے لیے تیار ہے اوپر سے میں بگار لگا رہی ہوں اس کو بڑا اچھا سا فلیور ہے بڑی مزے سے مزے کی یہ ڈش ہے ضرور ٹرائی کرنا اور مجھے بتانا کمنٹ میں بتانا کیا ہے آپ کو یہ ریسپی پسند آئی تو یہاں پہ مزے دار سے جو کڑی کی کباب ہے وہ ریڈی ہے چپاتی کے ساتھ رائس کے ساتھ آپ اس کو ضرور ٹیسٹ کریں گانش کرنے کے لیے میں دھنیا اس کے اوپر ڈال رہی ہوں تو جی دوستو یہ مزے دار سی ریسپی آپ کے سامنے پیش ہے میری ویڈیو اگر آپ کو پسند ہے تو لائک کرنا مت بولیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے انشاءاللہ ایک دفعہ پھر حاضر ہوں گی ایک نئی ریسپی کے ساتھ اور تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیں اللہ پاک آپ سب کو ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھیں اور جلد جلد ہمیں اس مشکل سے نکالیں اور باقی سب آپ گھروں میں رہیے گا اپنے حفاظت کریں اپنے آپ کو محفوظ رکھیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی